اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے گروپ تھیوری کا پارٹ نمبر تھری ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پہلے دو پارٹ میں آپ نے گروپ تھیوری دیکھیں اب اس کا یہ تھرڈ پارٹ ہے آپ نے تتیب سے ویڈیوز دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام لیکچرز کے اچھے طریقے سے سمجھ جائے میں آر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں یہ صرف ایک ایم سی کیوز کو نہیں بلکہ آپ کے کسی بھی ٹائپ کے ایم سی کیوز میں آپ کو میرے کوئی سیونٹی پائنٹس ایسے ہیں جو میں بنیادی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کی بیس پر آپ تاکہ تمام ایم سی کیوز کر سکے سٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے یہاں کوئیسن دیا ہوا ہے اب یہ کس کے انڈر جو ہے ایم سی کیوز ہے یاد رکھیں این کی جگہ آپ پہلے وان پوٹ کریں گے پھر ٹو پھر تھری پھر فور جب آپ این کی جگہ وان رکھیں گے تو انسر مائنس وان آئے گا جب آپ ٹو رکھیں گے تو مائنس سکس آئے گا تو اس کا مطلب ہے اس سیٹ کے اندر کیا ہوگا مائنس تھری مائنس سکس مائنس نائن مائنس ٹویل اس طرح کے نمبر ہوں گے اب سٹوڈنٹ یہ جو نمبرز ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کس لحاظ سے جو ہے ابیلین گروپ ہوں گے لیں ان کو ایڈ کریں گے تو نائن آئے گا یعنی کہ دو تھری کے ملٹیپل نمبر کو ایڈ کرنے سے تھری کا ملٹیپل نمبر یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی پراپورٹی کو یہ ہولڈ کرتے ہیں دوسری پراپورٹی جو ہوتی ہے اسوسیٹیو لا ہوتی ہے یعنی آپ کو ہی تین نمبر لے کے لیفٹ سائٹ پہ ایڈ کریں اور رائٹ سائٹ پہ ان کی چیزوں کو انٹرچینج کر کے نمبر کو ایڈ کریں سیم آئے گا دوسری پراپورٹی ہی سیٹسفائی کرے گا ایڈیشن کے لیحاظ سے اور اسی طرح ملٹیپلیکیشن کے لیحاظ سے اور سبٹریکشن تو یہاں پہ یہ جو نمبر ہیں ڈویئن کے لیحاظ سے تو آپ کو پتا ہے جب سکس کو آپ تھری سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹو آ جائے گا جو کہ ٹو تھری کے ملٹیپل میں نہیں آتا اس لیے ڈویئن والا آپشن رائٹ نہیں ہے یعنی ڈویئن جو ہے وہ پہلی پراپورٹی سیٹسفائی نہیں کرتا کلیئر پراپورٹی اوکے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے سبٹریکشن سبٹریکشن میں آپ اگر کوئی دو نمبر لیں ان کو آپ اس میں سبٹریک کریں تو وہ بھی ہولڈ کرتے ہیں لیکن جو سبٹریکشن ہے سٹوڈنٹ وہ جو ہوتا ہے آپ کے پاس ایسوسییٹی پراپورٹی کو سم ٹائم یہ ہولڈ نہیں کرتا ٹیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے تھارڈ ون ہے ایڈیشن اور فورت ون ہے ملٹیپلیکشن ملٹیپلیکشن میں آپ دیکھیں دو اگر آپ نمبر لے لیتے ہیں سبوز ایک تھری لے لیا دوسرا آپ نے سکس لیا تو یہ ملٹیپلیکشن کلیئر پراپورٹی ہولڈ کرے گا اور آپ کے پاس اگر اس میں جاج کریں کوئی دو نمبر لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تھری کے ملٹیپل تھری اور سکس ایٹین دے رہا ہے اسی میں آ رہا ہے تھری اور نائن کریں تو پھر بھی وہ ملٹیپلائی میں ٹونٹی سیون آ جائے گا اسی لسٹ میں آتا ہے یعنی تھری کے ملٹیپل میں آتا ہے تو دین ہمارے پاس پہلی پراپورٹی یہ ہولڈ کر رہا ہے ملٹیپلیکشن کے لیاز سے اب کوسچن ہے کیا یہ کونسی پراپورٹی ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ ہولڈ نہیں کرتا یعنی ابیلین گروپ نہیں ہے اور کیا یہ ہم دیکھتے ہیں ملٹیپلیکشن لیاز سے ایسو سیٹی پراپورٹی بھی اولڈ کر رہی ہے اور ہاں انورس انورس کی جو پراپورٹی ہے اس کو دیکھیں تو مائنس تھری کے ساتھ اگر آپ اس کا انورس لیں گے تو مائنس تھری کا انورس جو ہے وہ پلاس تھری آتا ہے ون بائی تھری آتا ہے تو آپ کو پتا ہے ون بائی تھری سیٹ میں موجود نہیں ہے تو اس لیے انورس کی پراپورٹی اس میں اس کے ملٹیپلیکشن کے لیاز سے انورس کی پراپورٹی نہیں ہے لیکن اس میں ایڈیشن کے لیے آسے تمام پراپورٹیز موجود ہیں سو یہ جو سیٹ ہے یہ آپ کے پاس ایبیلین گروپ ہے نیکس ون ہے کوسچن نمبر ٹو دیکھیں تو اس میں ہے آپ کو انورس آف یہاں پہ پتہ کرنا ہے کس کا مائنس آئیوٹا کا ایف جیز ایکل ٹو ون مائنس ون آئیوٹا مائنس آئیوٹا آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا انورس کیا ہے یاد رکھیں کہ جب آپ کو کوئی سیٹ دیا ہو اور اس میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کا انورس پوچھا جائے تو اس کا انورس وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ملٹیپلائی ہو کے آئیڈنٹی دے آپ کو بتا ہے جی گروپ کے اندر ون آئیڈنٹی ہے تو مائنس آئیوٹا کو جب وہ آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رزیلٹ آتا ہے وہ ون آتا ہے اس لیے آپ کو پتا ہو کہ مائنس آئیوٹا کا انورس آئیوٹا ہے تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے سٹوڈینٹ وہ کونسا ہوگا بی ہوگا نیکسٹ ون پہ ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ہے تھارٹی ون ہے دہ مونائیڈ ایز آ آپ دیکھیں مونائیڈ کے بارے میں میں پیشلی ویڈیو میں بہت ڈیپلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مونائیڈ کیا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن دیکھیں آ نان ایبیلین گروپ ہوتا ہے یعنی کہ پوچھا گیا ہے مونائیڈ جو ہے وہ گروپ آئیڈ ہوتا ہے اب گروپ آئیڈ کبھی بھی نہیں مونائیڈ تو گروپ آئیڈ سے آگے ہوتا ہے ایک گروپ ہوتا ہے ظاہر ہے مونائیڈ گروپ بھی نہیں ہوتا گروپ تو اس سے آگے ہوتا ہے ایک کمیوریٹی گروپ ہوتا ہے کمیوریٹی گروپ کو ایبیلین گروپ بھی کہتے ہیں یاد رکھنا کہ وہ کمیوریٹی پرابورٹی ہولڈ کرتا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے وہ ایک نان ایبیلین گروپ ہوتا ہے مونائٹ جو ہوتا ہے وہ ایبیلین نہیں ہوتا یہ اس کا رائٹ اپشن ہے اے فورت نمبر پہ ہے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ بی اے مائنس ون ایکول ٹو ایف اے اینڈ بی آر ایلیمنٹ آفا گروپ جی اے اور بی اگر گروپ جی کے ایلیمنٹ ہیں اور اُٹ میں سے بی اے میں سے ون مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ لکھنے کے پیٹرن میں اس نے یہاں لکھا ہوا ہے ڈی اپشن جو ہے اس کا رائٹ ہے اے مائنس ون بی مائنس ون تو یہ جو لکھا ہوا ہے سٹوڈنٹ یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بے ترتیبی میں لکھا ہے اس کے کوئی میننگ گینی کے لیے رو رہے ہیں اس لیے میں اسے ایم سی کیوز کو چھوڑ رہا ہوں اس کو کوئی یاد کرنا ہے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی رول کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کچھ کیا ہوا ہے اس میں question number 5 دیکھیں what is an inverse of minus iota in the multiplicity group اب آپ کو minus iota کا inverse سے یہ اوپر ہم پڑ چکے ہیں minus iota کا inverse کیا ہوگا یہاں پہ جو right option ہے یعنی minus iota کا inverse کیا ہے یہ وہ سی دیا ہوا ہے اوپر بھی ہم پڑ چکے ہیں minus iota کا inverse اور iota کا inverse minus iota یہ آپ کو پتہ ہو inverse کیسے نکالتے ہیں وہ نمبر اسی set میں سے لیا جاتا ہے جس سے اسے multiply کریں تو identity دے دے اور identity جو ہے یاد رکھے student وہ set کے اندر سے ہی کوئی element ہوتا ہے اب identity zero بھی ہو سکتی ہے one بھی ہو سکتی ہے another identity ہو سکتی ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی اس کے لحاظ سے group ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہے next question number 6 ہے what is the value of a minus 1 b minus 1 in the group یہ بالکل وہی process کر دیا گیا ہے یہاں پہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ لکھنے والا جو ہے نا لکھنے میں mistake کر رہا ہے یعنی statement کو لکھنے میں جو mathematical function ہے نا اس کو لکھنے میں تھوڑا سا برابرم ہے اس لیے میں اس کو discuss نہیں کر رہا question number 7 دیکھیں what is the inverse of and if z star is a group with a b equal to a plus b plus one for all a b belong to z یہ جو ہے آپ کو question دیا ہوا ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے what is the inverse of آپ کا کیا inverse ہے of n if آپ نے کسی element کا inverse وہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ z plus is a group اور یہ group ہونے کے ساتھ اس نے یہ condition ہمیں دی ہوئی ہے تو اس میں جو اس کا inverse ہے a b اب یہاں پہ اس نے وہ element کہا دیا what is the inverse of of n if z star is a group تو یہاں پہ اس کا inverse چاہیے ہمیں a star b جب کرتے ہیں تو جواب آ رہا ہے a plus b plus one تو اس کا inverse اس نے right option دیا ہوا ہے ہمیں minus a minus two minus a minus two تو یہ کیسے حساب سے اس کا inverse پوچھا ہے اس نے یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے minus a جب آپ minus a رکھیں گے تو یہ کٹ جائے گا اور minus two جو ہے وہ رکھنے سے inverse کا مطلب بھی آئیتا ہے identity تو آپ اگر اس group کو دیکھیں جو identity دے تو a b identity کب دے گا جب آپ a کو b سے multiply کریں گے تو جواب کیا دے گا ہمیں دے a a ہی دے اب a کو b سے اگر ہم multiply کرتے ہیں تو a کیسے آ سکتا ہے سوچنے کی بات یعنی میں آپ کو ایک بات clear کرنا چاہتا ہوں اس question میں دیکھیں یہ آپ نے اگر clear کی تو یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی کیونکہ یہ ایک ایسا question ہے جو کافی interesting ہے اس لیے interesting ہے کہ اس میں identity ڈونڈیں گے جب تھوڑا سا تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے میں پھر repeat کر دیتا ہوں دیکھیں a star b quote to a plus b plus one لکھا ہوا ہے اب a کو جب b سے multiply کرتے ہیں تو یہ identity تب ہی آئے گا جب جواب a دے اب یہ دیکھیں اگر یہ a جواب اسی صورت میں دے گی کہ اگر a star b اس کا مطلب ہے a b کے ساتھ multiply ہوگا اگر b کی جگہ minus one ہو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ جب ہم minus one رکھیں گے تو اس کا answer جو ہے وہ کتنا آ جائے گا حالی a آئے گا تو ہمیں ایک بات کی سمجھ آگئی کہ اس کی identity جو ہے وہ minus one ہے ایک تو اس بات کو آپ سمجھے کیا ہے اس کی identity minus one ہے یعنی b کی جگہ آپ minus one رکھیں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ a آئے گا تو اس کا مطلب ہے sorry a کا inverse کیا ہے minus one a کا inverse کیا ہے minus one اور b کا inverse کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا یہاں سے سوچ کے جگہ کیا رکھیں تو identity آئے گا sorry b ہی آئے گا تو آپ کو پتا ہے اگر آپ a کی جگہ minus one رکھیں تو پھر بھی یہ minus one plus one کٹ جائے گا یہاں سے ایک بات کیلئے رو رہی ہے کہ a کا inverse minus one ہے sorry ہاں ٹھیک ہے اور b کا inverse بھی minus one نہیں ہے تو اب اس نے پوچھا ہوا ہے what is the inverse of z plus اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو کیلئر کروا دوں یہاں بھی question میں تھوڑا سا لکھنے والے سے گلتی ہوئی ہے باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن وہ inverse کس چیز کا پوچھ رہے کوئی element تو پوچھے نا تو ہمیں یاد رکھیں کہ کسی بھی ایک group کے اندر elements ہر element کا الہدہ inverse ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کسی بھی group میں جتنے بھی element ہوتے ہیں ہر group میں identity element unique ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے لیکن inverse element کا different ہوتا ہے اب یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے کہ کس چیز کا inverse a کا پوچھنا چاہ رہا ہے b کا پوچھنا چاہ رہا ہے یہاں پہ ہمیں نہیں بتا کس کا پوچھ رہا ہے ویسے اس نے option c دیا ہے لیکن اگر identity اس کی one ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا لیکن اس کے اوپر میں آپ کو points میں نے بہت سارے آپ کو بتا دیئے ہیں اور دوسرے نور پہ یہاں پہ اس نے element ہی نہیں لکھا جس کا inverse وہ پوچھ رہا ہے ہاں اگر a inverse میں آپ پتا چکا ہوں اور b کا inverse بھی بتا چکا ہوں inverse وہ element ہوتا ہے جو اس کے ساتھ multiply ہو تو answer identity دے اوکے next one which statement is true یہاں پہ کون statement true ہے یہ جو question ہے یہ اس طرح clear کرے گا دیکھیں set of all matrices from a group under multiplication آپ کو بتا matrix جو ہوتا ہے کیا under multiplication group ہوتا ہے تو matrix جو ہوتا ہے کیا وہ group ہوتا ہے under multiplication تو سوچیں matrix دو matrix کو add کریں واپس matrix ہی آتا ہے set of all matrix میں یہ ہے کہ اگر ہم ایک two cross two کا matrix لیں اور دوسرا three cross three کا لیں تو add ہی نہیں ہو سکتے جس کا مطلب ہے all matrix نہیں وہ matrix جس طرح جن کے rows اور column ایک multiplication جو rational negative number ہوتے ہیں وہ group بناتے ہیں کیا multiplication تو negative number میں چونکہ zero نہیں شامل ہوتا تو دو numbers کو جب آپ add ان کا inverse نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے خالی negative number ہوں تو inverse جو ہوتا ہے وہ addition کے لئے سے zero ہوتا ہے تو zero تو آئے گئی نہیں third one set of all non singular matrices from a group under multiplication اب اس نے کہا set of all non singular کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کا جواب identity نہ آئے مطلب جس کا answer zero نہ آئے اب دیکھیں student جس کا answer zero آ جائے اس کا inverse ہی نکال ممکن نہیں ہوتا تو جس کا inverse نہ نکال جا سکے وہ چوتھی پراب آپ وہ لے جس کا inverse لے تو ایسے میں جو right option ہے وہ c ہی ہے میں آپ کو پھر کلئر کروا دوں اور b بھی اب دیکھیں a میں کہا گیا تھا all matrix کوئی بھی matrix لے لیں under multiplication group ہے تو ہم نے کہا بھئی کیسے ہے دو matrix لے کے add کرو add ہو ہو جائیں گے لیکن ہر دو matrix multiply نہیں ہوتے پہلی property نہیں satisfy کر رہا دوسرے تیسرے number والا جو ہے وہ ہم نے لیا ہے set of all non singular matrix former group under multiplication لیکن یہاں پہ ایک condition ہرنی چاہیے کہ آپ کو مطلب جو بھی matrix آپ کو دیئے ہوں گے اس میں non singular تو ضروری ہے یہ condition اوکی ہے لیکن ایک چیز مزید جو ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ group میں دو matrix تب بھی multiply ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان کے کوئی ایک خاص ترطیب ہوتی ہے فاسٹ کے کالم کی تداد دیکھ جتنی ہو تو یہاں پہ یہ دیکھنے والے جو teachers ہوتے ہیں وہ اکثر یہ ہے کہ question میں اگر زیادہ deeply نہیں جاتے تو اس میں دیکھیں تو زیادہ best C بن رہا ہے اور اس لیے اس کا right option C ہے اگر اس sentence کو مزید بہتر کیا جائے which statement is false آپ نے یہ بتانا ہے the set of rational number is an abelion group under addition آپ سوچیں rational number جو ہوتے ہیں کیا وہ under addition جو abelion group ہوتے ہیں اب rational number کا دوسرے number پہ جو ہے آپ کے پاس the set of our rational number from an abelion group under multiplication sorry اوپر addition تھا نیچے multiplication اب addition کے لیے آس سے اگر میں دیکھوں the set of rational number is an abelion group under addition اور دوسرے set of rational number for an abelion group under multiplication rational number میں چونکہ اب ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ کس وجہ سے میں ایک منٹ کے لیے آپ کو بتا دوں آپ پہلی property سوچیں دو rational number لیں ان کو add کریں واقعی rational لیں آتا ہے دو rational number کے associated property کو hold کرتے ہیں addition کے لیاس سے associated property بھی hold کرتے ہیں کیا دو rational number کا inverse ہوتا ہے with respect to addition آپ دیکھیں اگر میں نے 1x2 لیا تو 1x2 بھی ہوگا لیکن اس بندیرے یہاں لکھا ہوا ہے rational number from abelion group under multiplication اب یار under multiplication وہ کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے 1x2 کا inverse minus 1x2 ہوتا ہے سوری 1x2 ہے وہ تو موجود ہے لیکن یہاں ایک main issue ہے وہ 0 0 جو ہے وہ under multiplication جو ہے وہ group نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا دیکھیں 0 کا inverse کیا ہوگا multiplication کے لیاز سے 1 over 0 1 over 0 جو ہوتا ہے un-define ہوتا ہے یعنی آپ کا مطلب یہاں سے یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے 0 اگر multiplication میں include نہ ہو 0 کو نکال دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر 0 کو نکال رکھا جائے تو 0 موجود ہو تو یہاں پہ اگر 0 موجود ہے تو اس کو addition کے لیاز سے تو group ہو سکتا ہے تو اس میں میرے احساب سے جو right option ہے وہ a ہی ہے کیونکہ a جو ہے وہ کیا کیا میں پھر اس کو repeat کر دیتا ہوں سب سے پہلے کوئی دو rational number لے add کریں تو او سوری جو ہوتے ہیں وہ صرف numbers ہوتے ہیں one two three four کی شکل میں یعنی کہ rational number میں سے صرف integer لیے ہوئے اس نے اور integer جو ہوتے ہیں میں اگر ان کو دیکھو دو integer کو add کریں تو integer ہی آتا ہے ان کو multiply کریں associative property کو hold کر رہے ہوتے ہیں اور پھر inverse اچھا وہ inverse جو ہوتا ہے ایڈیشن کے لحاظ سے rational integers کا inverse جو ہوتا ہے وہ بھی hold کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس میں negative include ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا دشواری تھی جو پہلا والا آپ اس نے right نہیں کہا ہے تو یہاں پہ کچھ definition میں مجھے تو issue لگ رہا ہے کہ set of rational number تو اس کا right option اس نے b دیا ہوا ہے جو بھی جو ہے وہ مجھے abelion group order multiplication لیکن ایک بات clear کر لیں کہ کیا جو numbers ہوتے ہیں اس میں zero include ہوتا ہے اگر zero include ہوتا ہے تو پھر نہیں بنتا اگر zero ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے b option ٹھیک ہے یہ بات آپ identity element کیا ہوگا یاد رکھیں کہ نیچے اس نے لکھا ہوا اچھا چھو under module 10 دیا ہوا ہے تو identity element یہاں پہ کیا ہوگا اس کی reason میں آپ بتا بھی دیتا ہوں ساتھ میں اس کا result بھی c option جو دیا گیا 6 6 اس کے identity کیوں ہے کیونکہ آپ identity element وہ ہوتا ہے جسے multiply کریں تو وہ answer آئے دیکھیں اس کا جو 2 ہے نا 2 اس کی دیکھیں 10 10 کو جب بھی module کے اندر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر module سے قیمت بڑھ رہی ہو تو اسے divide کرتے ہیں سبوز آپ کے پاس آ جاتا ہے 8 جب آتا ہے تو اس کے اندر ہی آتا ہے 64 24 24 کو آپ 10 سے divide کریں تو جو value بچے گی پیچھے وہ بنے گی 4 4 کے اندر آ جائے گا اور identity element ہے یہاں پہ ہمارے پاس 6 6 جو ہے وہ کسی بھی number سے multiply کریں 6 2 12 تو 2 بچے گا 64 24 تو remainder 4 بچے 6 6 8 48 remainder 8 بچے گا تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس number ہے 6 جو ہے وہ identity element کیسے ہوا یعنی 6 اگر 2 سے multiply ہوتا ہے تو 2 ہی آتا ہے 4 سے multiply ہوتا ہے تو 4 ہی آتا ہے 6 اپنے آپ کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو پھر بھی 6 ہی آتا ہے اور 6 8 سے multiply ہوتا ہے تو 8 ہی آتا ہے میری بات آپ کو شاید سمجھ آگئی ہو 6 کے اندر یہ خوبی ہے کہ 6 جس سے multiply ہوتا ہے تو خود غیب ہو جاتا ہے جیسے 6 2 سے multiply 12 ہوا تو answer تو 2 ہی آئے گا 6 4 سے multiply ہوا 24 ہوا answer تو 4 ہی آئے گا کیسے کیونکہ 10 سے divide کریں گے تو باقی 4 بچے گا تو hopes ہو کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں